بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں لوگ مر رہے ہیں کہیں زخموں سے قرہ رہے ہیں اور کہیں جناب جی ریلیف کی امدادی ٹیمیں جو ہیں وہ ریلیف پہنچا رہی ہیں ہزاروں افراد لکمہ اجل ہو چکے ہیں ہزاروں افراد جان جانے آفری کے سپورت کر چکے ہیں ہزاروں افراد جو ہیں وہ ہسپیٹل میں اپنی زخموں کی طرف دیکھ دیکھ کے قرہ رہے ہیں تو اس سارے قیامت کے منظر کے اندر ایک بات جا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ رب العزت ہے وہ جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے ایک کہاوت ہے کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے آپ کو ہم کچھ مناظر ایسے دکھائیں گے کہ ملبے تلے دبے ہوئے جہاں سے کوئی امید ہی نہیں زندگی کی زندگی کی شما وہاں روشن ہو ہی نہیں سکتی وہاں سے میرے رب نے ایسی ایسی جانوں کو بچا دیا کہ دنیا حیران رہ گئی ہے آپ سکرین پر منظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح چھت گر چکی ہے ملبے کا ڈھیر گھر بن چکا ہے لیکن امدادی ٹیموں نے وہاں سے بلکل معصوم ننی سی بچی کو نکال لیا ہے پھر آپ آگے کسی اور منظر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جناب چھت کے اوپر آدھا لٹکا ہوا بچہ ہے اس کا باپ اس کو کلمہ پڑا رہا ہے باپ میوس ہو چکا ہے باپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ میرا بچہ نہیں بچے گا لیکن امدادی ٹیموں نے اللہ کے حکم سے اس بچے کو بھی بچا لیا کسی منظر میں آپ دیکھیں گے کہ بلکل تباہی ہے وہاں پہ کچھ امید بھی نہیں ہے لیکن وہاں سے بھی یہ لوگ بچوں کو بچا رہے ہیں زندگیاں وہاں سے مل رہی ہیں جہاں کچھ امید ہی نہیں ہے میرا رب ہی ہے سب کچھ ہمارے رب نے ہمیں جھنچو رہا ہے کہ اب بھی باز آ جائیں اب بھی رک جائیں اپنی بدکاریوں سے اپنی بےہجائیوں سے اپنے گناہوں سے اب بھی رک جائیں وہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے وہ آزماتا ہے ترکی اور شام کے لوگوں کے اوپر آزمائش آئی ہے باقی امت کے نوجوانوں کو آزمایا جائے گا کون ان کی مدد کو پہنچے گا تو اصل مالک جو ہے وہ میرا رب ہی ہے وہ جس کو چاہتا ہے ملبے کے ڈھیر سے بچا لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چلتے پھرتے جلزلے کے جھٹکوں سے اپنے پاس بلا لیتا ہے آئیے ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیے